بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وائس چانسلر تشریف رکھتے ہیں عزمہ قریشی صاحبہ وائس چانسلر آف ویمن جنیورسٹی ملتان اور آئی آلسو سی ہمارے ایک اور بہت ایکسپیلینس جن کی بڑی محنت یہاں بھی شامل ہے مختلف اور ینیورسٹیز میں بھی شامل ہے ایڈی ایچی سی بھی رہے ڈاکٹر منصور کنڈی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں اور ہمارے بہت ہی مہترم جن کی ملتان میں اور پاکستان میں ترقی کے کاموں میں بہت سے انپوٹ بھی ہے اور ان کی مہنتیں بھی شامل ہیں ہمارے دوست اور بھائی سینیٹر رانا محمود الرحسن صاحب تشریف رکھتے ہیں یہاں پہ بھاولپور سے ڈاکٹر رانا تارک صاحب تشریف لائے میں اور بہت سے وردی گیس پارٹسپنٹس اور دین سینئر ٹیچرز فیکلٹی لیڈیز اور جنٹلمنٹ اور خاص طور پر عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم تو آج کا دن جس طرح یہاں بات کی گئی کہ ہمارے جو یہ ڈیفرنٹلی ایبل سٹوڈنٹس ہیں ان کے اوپر ایک فوکس دینا ہے اور ان کے بارے میں بات کرنے کا دین ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے جیسے یہ عزیز طالبہ یہاں پہ بات کر رہی تھی اسٹیج پہ آکے پر آخر میں کہا کہ اگر اس کو کوئی عیب سمجھتا ہے تو پھر یہ سوچ لے کے یہ خدا کی طرف سے تو خدا تو بے عیب ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ دنیا بنائی ہے تو ہم سب کے امتحان کے لیے بنائی ہے بتا دیا گیا ہے کہ ہمارے عامال یہاں پہ ٹیسٹ کرنے کے لیے اور جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کے اوپر امتحان بھی زیادہ ہوتے ہیں اس پہ آزمارشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں جو اللہ کو زیادہ پیارہ ہوتا ہے دیکھو اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف اس کا امتحان نہیں ہے اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرے کا امتحان ہے معاشرے میں جو ان کے اردگرد ہیں جو ان کے قریب ہیں انہوں نے ان کا کیسے خیال کیا کیسے ان کو موقع دیا جو جسٹسز ہیں اور جو پرنسٹیپلز ہیں ایکوالٹی کے انکلوزیویٹی کے اس میں ان کو کیسے انکلوڈ کیا تو مجھے بہت خوشی ہے کہ اس پرورگرام کے ذریعے ہمارے سٹوڈنٹس جو اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے جو لاس شیئر جن سٹوڈنٹ نے لیا انہوں نے اپنی بتایا کہ کس طرح ان کے لیے حسانیہ پیدا ہوں پاورپور میں میں جب اس تقریب سے بات کر رہا تھا تو جو پچھلے سال سٹوڈنٹس جس لاس شیئر کے جو ایک بینی فرشی بھی آئے ہوئے تھے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تو وہ بتانے لگے کہ انہوں نے اپنے زندگی کے آوائل میں قرآن کریم حفظ کرنے سے اپنا زندگی کا سفر شروع تعلیم کا سفر شروع کیا تو ان کے بھائی جو ہے ان کو کندے پر اٹھا کر روز چھوڑ آتے تھے مدرسے میں اور پھر ان کو اپنے کندے پر اٹھا کر واپس لے کر آتے تھے تو یہ دیپینڈنسی کا سفر جو ہے ان کا چلتا رہا اور پھر وہ نارمل ویلچئر پہ آئے اور پھر بلاخر جب ان کو الیکٹرک ویلچئر ملی تو انہوں نے اس کے بارے میں تفصیل سے بتایا کہ اس کو ان کی زندگی کیسے ریفارم ہو گئی اور وائل ہی وہ ایسپلیننگ آل دیس میں سمجھ دوں کہ ایک دم تھوڑا جذباتی ہوئے یا اپنے اپنی ایبیلیٹی بتانا چاہتے تھے تو اپنی سیٹ سے وہ ایک دم بڑی تیزی سے ویلچئر آگے لے کر گئے ادائیں موڑی بائیں موڑی مختلف اس کے چکر لگائے اور پھر بہت خوبصورتی سے ریورس کر کر بلکل اپنی پرفیکٹ سپورٹ پر واپس ریورس کر کر انہوں نے وہاں پہ لگائی تو انہوں نے بتایا کہ آج میں ان کنٹرول ہوں آئی کنٹرول مائی موومنٹس آئی کن کمیونیکیٹ کی کے لیے انیبلر ہے تو یہ ایک ایک ویلچئر لاکھوں روپے کی ہے مجھے اس بات کی خوشی ہے الحمدلہ کہ پاکستان کی تعمیر میں پاکستان کو آگے لے جانے میں پاکستان کے لیے وی این رکھنے میں یہ سہرہ بھی میاں نواز شریف جنہوں نے دوزار سترہ میں اس پروگرام کو شروع کیا ہمارے دفرنٹ لی ایبل بچوں کے لیے فیس کی بھی معافی ہے ہوسٹل مجھے بتایا کیا ہے کہ ہوسٹل کی اکوموڈیشن بھی اس کے لیے بھی چارجز نہیں ہیں اور یہاں سٹوڈنٹ نے پیزادہ صاحب نے بہت اچھی بات کی میں سب سے درخواست کروں گی کہ اپنی نشستوں پر موجود رہیں تمام ڈی ایس ایس سے درخواست ہے کہ کائنڈلی اپنے سٹوڈنٹس کو ڈسیپلین مینٹین کرنے کا کہیں اپنی سیٹ سے بیٹھ رہے ہیں اپنی سیٹ سے بیٹھ رہے ہیں باسے باسے در خواستر باسے باسے در خواستر باسے در شائع باسے در خواستر تمام طالب سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی نشستوں پر موجود رہیں اور ڈیسیپلین منڈین کریں پلیز موسیقی موسیقی